اسلام علیکم میرا نام انجینئر مہر علی عوان ہے اور میں عوان پرپرٹیز کی پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں آج ہم ڈسکرس کریں گے پاکستان کی اسٹم سب سے بان آف دی بیسٹ انویسمنٹس ہے وہ ڈی ایچ اے کوئٹا کے والے سے ڈی ایچ اے کوئٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کوئٹا بلوچستان کا کیپٹل ہے اور یہ بلوچستان کا پہلا پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے کا جو بلوچستان میں بنانے جا رہا ہے بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان اسٹم پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی پذیر جو ہے وہ صوبہ ہے بلوچستان کی عبادی اسٹم تقریباً ایک کروڑ اور پچیس لاکھ کے قریب ہے اور کوئٹا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی عبادی کوئی دس لاکھ اور بیس پچیس ہزار اس کی عبادی اسٹم میں ٹیچ کر رہی ہے ڈی ایچ اے نے اپنا پروجیکٹ یہاں پہ تقریباً ابھی لانچ کا سٹارٹ ہو گیا اس کا انسٹالمنٹ اس کی پلان سٹارٹ ہو جکی ہے اور اس کی سیل پرچیس جو ہے وہ اسٹم کافی تیزی سے جاری ہے اسٹم اگر آپ کو ڈی ایچ اے کوئٹا میں اگر میں اس کی تھوڑا سی اس کو دسکرپشن ہوتا ہوں اس کی اگر آپ کو ڈیٹیلز اس کے ساتھ میں اگر ڈسکس کروں تو ڈی ایچ اے کوئٹا جو اس کی لوکیشن ہے جو کوئٹا انٹرنیشنل آپ کا جو ائرپورٹ ہے اس سے تقریباً ہارڈلی کوساتھ آٹھ کلومیٹر ہے اور اس سے تقریباً آپ کی فیفٹین ہارڈلی ڈرائیو ہے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اور اس کا جو مین ہی یا بازار ہے یا مین اس کی جو جگہ ہے شہر کی جناہ روڈ جناہ روڈ جناہ روڈ ہے ایچ بیال جو چوک ہے اس سے تقریباً ہارڈلی کوئی 15 کلومیٹر ہے تو میکسیمم آپ کو ادھر گھنٹے کی ڈرائیف کے اوپر آپ یہاں سے اس کو پہنچ سکتے ہیں آپ اس کو کوئیٹا میں اسٹم آپ سمجھ لیں کہ سیل پرچیز کے حوالے سے کافی تیزی سے لوگ اس کو انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ بلوشستان میں اس سے پہلے کوئی بھی گیٹریٹ کمیونٹی نہیں تھی اور یہ وقت کے نیڈ تھی جو اسٹم ڈی ایچ ای کوئیٹا نے ڈی ایچ ایس کو وقت کے ساتھ آپ اس کو جان چاہے اور اس کے ساتھ بہت تیزی سے اس کے ساتھ ڈیویلپمنٹ کے کام سٹارٹ ہو چکا ہے انویسٹرس کا جو ٹرسٹ ہے ڈی ایچ ایس کی طرح ہے ایز یویل وہ بہت زیادہ ہے تو ڈی ایچ ای کوئیٹا میں اگر میں اس کو تھوڑا سا دور رست اس کے میں اگر دیکھوں تو یہ پاکستان کے کافی دور علاقوں میں سے وہ ایک علاقہ ہے تو یہاں پہ اب اگر آپ سوچیں لوگوں کے پاس ایک اچھی کمیونٹی اس کے مقابلے میں نہیں تھی تو یہ وقت کی نیڈز ہی جو کوئیٹا نے ڈی ایچ ایز نے افیشلز نے ان کے ساتھ ماشاء اللہ مل کے اپوز اس کو ٹیک آور کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈلیورنس وہ انشاءاللہ وقت سے پہلے یا وقت کے اوپر انشاءاللہ ہو جائے گی یہاں پہ اگر میں اس کی ڈیٹیلز سے بات کروں تو ڈی ایچ ای کوئیٹا اس ٹائم میں انشاءاللمنٹس کا پلائنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں جو کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں آپ کے پاس پانچ ملہ ریزیڈنچل آٹھ ملہ ریزیڈنچل دس ملہ ریزیڈنچل سولہ ملہ ریزیڈنچل اور ایک کنال ریزیڈنچل کمرشلز بھی یہاں پہ موجود ہیں چار ملہ کمرشل ہے آٹھ ملہ کمرشل ہے ایک کنال کی کمرشلز یہاں پہ موجود ہیں تو اس کے علاوہ جو اوپن ایفی ڈیویٹ فائلز ہیں مارکیٹ میں وہ بھی اویلیبل ہیں اور تقریبا جو فیز ون ہے اس کی جو سمجھ لیں لینڈ تقریبا چار دھار اکٹ کی اوپر اس کا وہ ٹوٹل لینڈ اس کو بنے گا اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم اگر سیل پرچیز ہیں تو یہ ایک بہت اچھی نسمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ایک انسٹالمنٹ پلائنس ہر بندہ اس کو کور کر سکتا ہے پانچ ملے سے لے کے ایک ملک تو مصرف ان کے ریٹس ہیں ان کا ڈیفرنٹ اون چال رہا ہے انیشلی جو اس کی آپ دیکھیں تو جو پانچ ملک سوری جو کمرشل انسٹالمنٹس کی جو ہیں وہ انسٹالمنٹس وہ تقریبا آپ کی آٹھ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پر ہو چکی ہے تو چوبیس اگست ہے آج جو سوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ پرسنٹ ہے تو چوبیس اگست تقریبا بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹس کی جمع ہو جائے گی باقی اس کے بعد انسٹالمنٹس پلان جس کو سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو کمپیر کریں ڈی ایچ اے کوئیٹا کو اگر ڈی ایچ اے کوئیٹا کو کمپیر کریں کوئی لوکل سسائٹی سکے تو کوئیٹا شہر کی پراپرٹی جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں یا جن کو کوئیٹا شہر کا علمہ وہ آلڈی کافی ہائیلی ریٹیڈ کمیو ہیں وہاں پر ریٹس ہیں تو آنے والے وقتوں میں دو سالوں میں تین سالوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں آن گراؤنڈ نظر آئیں گی اور اند قریب بہت جلدی اس کی بیلٹ ہونے والی ہیں انشاءاللہ تو اس میں ابھی آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا بینفیٹ مل سکتا ہے خاص طور پر ان کلائنٹس کے لئے جو انسٹالمنٹ جو ہے وہ اس کیلویلنگ ہے اوورسیس کلائنٹ کے لئے ایک بہت اچھا اپریچنیٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مہت منیموم ریٹ میں آپ کو ایک کنال کی فائلیں مل رہی ہیں فل پیڑ کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ دو سال کے اندر یا تین سال کے اندر میکسیمم آپ کو وہاں پر آن گراؤنڈ چیزیں آپ کو آپ کا پلارٹ انشاءاللہ موقع پر نظر آئے گا تو یہ ہائلی رکمنڈڈ ہے ہماری طرف سے انشاءاللہ وان پاپرٹیز کا ایک شروع سے ہی ایک موٹو رہا ہے کہ اپنے انسٹرز کا خیال ہمیشہ رکھتے ہیں وہ اور ان کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے انڈ یوزرز کو لئے انشاءاللہ ہمیشہ اپری اچھی اپریچوٹیز دیکھتے ہیں جو کلائنٹ جہاں بھی اس کے انٹرسٹڈ ہے آؤٹ آف دی اسلامباد پینڈی اسلامباد جو جہاں پر ویلنگ ہے ہم انشاءاللہ وہیں پہ اس کو طرف پروپر گائیڈ کرتے ہیں ڈیپینڈز اپون کہ آپ کا بجٹ کتنا ہیں آپ کی ویلنگ کیا ہیں اور آپ کا کتنا ٹائم ہے ہم انشاءاللہ آپ کو اسی بجٹ کے اندر آپ کے اسی لوکیشن کے اندر آپ کو اچھی سے اچھی چیز مارکیٹ کے ریٹ سے مطابق پروائیڈ کرتے ہیں اور نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کو میں اس کی مکمل ڈیٹیلز شیئر کروں گا کوئٹا کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سیل پرچیز کی حوالے سے اگر آپ کے کوئی انٹرسٹ ہے تو آپ مارا کونٹیکٹر نمبر نوٹ کا لیجئے گا میرا کونٹیکٹ ہے 033359 84685 یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے آپ مجھے ویٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ چیز سیل پرچیز ہے کوئی انفرمیشن ہے کوئٹا کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم اس کے لئے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے سلام علیکم